ایک ہزار نینانوے کا دن تھا ویسٹرن یورپین ممالک کی فوجیں جو پوپ اربن دوم کے اکسانے پر یورپ سے چلی تھی اب یروشلم شہر کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی یہ فوجیں مذہبی جنونیوں کا ایک گروہ تھا جو یورپ سے مذہب حکومت اور مال و دولت کی تلاش میں اس وقت کے ترقی آفتہ اسلامی ممالک کی طرف دیوانہ وار بھاگی چلی آ رہی تھی ایک ہزار اکتر میں ملازگرد کی شرم ناک شکست کی وجہ سے بازنٹینیوں نے ایشیا کوچک میں اپنے بہت سے علاقے گما دیئے اور ترکوں نے ان علاقوں پر سلطنت روم پرائم کی اڈیسا انتاکیا اور نیسیا کے شہروں پر قبضہ کر کے نیسیا کو صدر مقام بنا لیا اس بات کا پوپ اربن دوم اور بازنٹینی امپائر کو بہت زیادہ تکلیف تھی لہٰذا انہوں نے یورپ میں مسلمانوں کے ظلم و ستم کے جھوٹے قصے بڑھا چڑھا کر سنانے شروع کر دی اور ساتھ ہی مذہبی جذبات کو بھارنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ایک ہزار پچانوے میں مختلف یورپی ریاستوں کے بادشاہوں اور شہزادوں نے ساٹھ ہزار سپاہیوں اور تقریبا اس کے آدھی تعداد میں عام شہریوں پر مشتمل ایک لشکر جمع کیا یہ لشکر مغربی یورپ سے چلا تھا اور بلکان میں بازنٹینی علاقوں سے گزرتا ہوا ایشیا کوچک اور مشرق کے وسطہ میں تباہی پھیلاتا ہوا نیسیا اور انتاکیا کے شہروں کو فتح کرتا ہوا یرشلم آن پہنچا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا ان کا اصل مقصد تھا گورڈ فری آبولین نے حملے کو لیڈ کرتے ہوئے شہر کے فاتمی سپاہیوں کو قتل کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیئے اور اس کے بعد شہر میں موجود مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام شروع کر گیا حتیٰ کہ شہر میں موجود عیسائیوں کا بھی ان سلیبیوں نے لحاظ نہ کیا اور ان کا بھی قتل عام کیا گیا مسلمان مورخوں کے مطابق ستر ہزار مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا اٹھاسی سال بیت المقدس حلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب دو اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو مسلمانوں کا ایک حکمران جس کو دنیا صلاح الدین کے نام سے آج یاد کرتی ہے بیت المقدس کو عیسائی تسلط سے آزاد کروایا جب اس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تو نہ کسی عیسائی باشندے کا حتیٰ کہ کسی عیسائی سپاہی کا بھی خون نہ بھایا گیا تمام عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ شہر چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور اپنی قیمتی اشیاء بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں صلاح الدین کی اس رحم دلی کی وجہ سے یورپ آج تک صلاح الدین کی عزت کرتا ہے اگر آپ صلاح الدین کی زندگی اور بادشاہ ریچرڈ شیر دل کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ موسیقی